موسیقی جتنے بھی شہدہ ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا اکیس کے قریب دہشتگرد جو ہیں وہ جہانم وصل ہو چکے ہیں یہ بیلے یہ دشتگرد پھر ان کے سمپتائزرز اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو جہاں جہاں سے سپورٹ بن رہی ہے ہمیں سب معلوم ہیں ایک سکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آجائیں مطابق آکے تھک گئیں کیا آپ نہ ڈریں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے کیا آیا پاکستان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو عورتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے جب جرسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پار جاتے ہیں اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا تیسے دفعہ بدل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں کی حال پر بلوشستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے چار اٹیکس پچھلے چوبیس کھنٹوں میں ہو چکے ہیں جن میں سینتیس لوگ شہید ہو چکے ہیں جس کے اندر آرمی کے لوگ بھی ہیں جس کے اندر لیویز کے لوگ بھی ہیں جس میں عام معصوم شہری بھی ہیں اور تئیس ایسے لوگ شامل ہیں جن کو باقیدہ گاڑیاں سے اتار کے ٹرک سے اتار کے ان کی شناخت کر کے سڑک کے اوپر لٹا کے انہیں قتل کر دیا گیا انتہائی افسوس ساکھ صورتحال ہے بلوشستان کے اندر اور اب جوابی کاروائی میں بھی اکیس دائشگر مارے جا چکے ہیں اور میری ذاتی انفرمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک بڑا آپریشن لانچ کرنا چاہیے بلوشستان میں تاکہ ان تمام لوگوں کو فارق کر دیا جائے نکال دیا جائے یا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ریل ایشو پاکستان کا یہ ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے لیکن کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس اس کے لیے ٹائم ہے اور اگر اس کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر کس چیز کے لیے ٹائم ہے یہ ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر جیل میں مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے اور ڈی جی آئیس ہی ہوں گے یہ دوبارہ عمران خان صاحب نے کیوں کہہ دیا کیا ان کی جان کو واقعی کو خطرہ ہے یہ بھی آج کے شو میں ڈسس ہوگا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک بہت بڑی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں قانون کے اندر یا آئین کے اندر وہ کونسی تبدیلی ہو رہی ہے یہ بھی آج کے شو میں ڈسس ہوگا ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سینیٹر افراراللہ خان صاحب پاکستان مشترولی اگنون سے تعلق رکھتے ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں جی ایو آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ خود وکٹم رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال کا ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اگر آپ اجازت دیں تو حافظ حافظہ یہ فرمائیے کہ یہ کون لوگ ہیں بلوچستان میں کیوں کر رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کے ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت آج افسوسناک مختلف قسم کے واقعات بلوچستان کے مختلف اطراف اور ازلامے ہوئے ہیں جس میں سنتیس افراد شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے جو جمعیت علماء اسلام اس قسم کی واقعات کی شہید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور اس کی روکتان کے لیے ذمہ دار حکومت اور ریاست کی بنتی ہے کہ اس کی روکتان کیوں نہیں ہوتی اور کیا وجہ ہے کیا مشکلات ہیں کیا رکاوٹیں ہیں ان کے لیے اور یہاں تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بے گناہ ہو وہ خواہ فورسز میں ہو یا عام لوگ ہو وہ پشتو بلوچ پشتون بلوچ پنجابی اردو بولنے والے جو بھی ہیں جو اس میں جانبہ حق ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ہم اظہار یک چاہتی اور ہم درجی کا اظہار کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور جو حملہ ہوا ہے اس حملے کو ہم انسانیت کی خلاف قانون کی خلاف اس کو ایک دہشت اور حیوانیت سمجھتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب تو میرے خیال میں آج تک اس کا جواب تو آج تک میرے خیال میں نہ ریاست ہمیں دے سکے اور نہ حکومت ہمیں دے سکے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے دیکھیں ایک طرف کوم پرستی کے نام پر سیاسطہ رہی ہے دوسری طرف اسلام کے نام پر سیاسطہ رہی ہے تیسری طرف سیکللزم اور لیبرلزم کے نام پر سہست ہو رہی ہے لیکن اس کے پہلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے نام پر انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے کسی نے نیشنلزم کے نام پر تشدد کا راستہ اپنایا ہے اب یہ کیوں یہ فرق کیوں ہے اس کی بنیادی اسباب اور عوامل کو لون لنا ہوگا آپ کے اس شو میں ایک دو منٹ میں اس کا ازالہ میں نہیں کر سکتا نمی اس پر بات کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے ان کو وہ پولیٹیشن ہو شایچتدان ہو وہ ہمارے ریاستی ادارے ہو جو بھی ہو وہ بیٹھ کے سنجیدگی پر سنجیدگی سے اس پر غور کرے کہ بنیادی وجہ کیا وجوہات کیا ہے لیکن اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا کہ بلوچستان میں ہو یا پہلے پاکستان میں بد امنی ہو لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہ ہو خوشحالی نہ ہو اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے ایک چاہتا ہے کہ امن ہو سکون ہو خوشحالی ہو لیکن یہ ذمہ داری ایک عام آدمی میں ہوں مثلا میں اگر اپنے سیکورٹی کے لیے ساتھ بندوق اٹھاتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے لیکن مجھے نہتے ایک شہری کی حیثیت سے جب بندوق بردار لوگوں کے ہاتھوں آتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے پھر میرا انجام کیا ہوگا تو یا حکومت اور ریاست عام پبلک کی ذمہ داری لے ان کی سیکورٹی کا اور اس کی تحفظ کا یا پبلک کو اجازت لے کہ وہ اپنے سیکورٹی اور اپنے تحفظ کا خود ذمہ داری لے ان دونے سے ایک کام کرے یہ اپنی ذمہ داری آلا یہ آسان ساتھ ہی رہے گا افران صاحب یہ آج اتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے پورا پاکستان اس میں سردہ ہے لیکن قومی سملی میں ایشیو نہ تو ڈسٹس ہوا اور پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا اور اس کے بعد وہ واک آٹ کر گئے تو آپ اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہے اس معاملے کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم تو اس معاملے کو بہت سنجیدہ صحیح کے سے لے رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے جس کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی بہت سارے شہید ہوئے ہیں جس میں سیکیورٹی کے لوگ بہت سارے شہید ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ بدقسمتی ہے اس ملکی کے ہم نے اپنے معاملات جو ہے وہ ایسے نہیں چلائے جس سے مچور قومیں جس طرح چلاتی ہیں اور اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے چلاتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتا یہ ایک تاریخ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جاوید صاحب صاحب کہ بنوشستان کی رہی ہے یہاں پہ ملٹری آپریشن بھی ہوئے ہیں مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک مشرف نے کہا تھا کہ ہم یہ 1971 نہیں ہیں ہم ان کو وہاں سے ہٹ کریں گے انہیں پتا نہیں چلے گا آج اس بات کو کہے گے 18 سال ہوں گے اور مسئلہ وہیں کہ وہیں بار بار بلکہ خراب ہو رہا ہے یہ بیچ میں کچھ چار پانچ سال بہتر ہوا تھا جب ریسل پارٹی کے حکومت آئی اس میں کافی سارے بلوج ناراض لوگ یہ بلوج نہیں ہے یہ پلیٹیکل ورکر نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ کا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ دشگرد ہیں ان کے ساتھ نبڑنا پڑے گا کیونکہ یہ سیاسی ورکرز نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نگوشیٹ کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے دو انگلز ہیں ایک انگل تو یہ ہے کہ اس کا عسکری انگل ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے ایک اس کا سیاسی انگل بھی ہے اگر آپ اس کو سیاسی انگل کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ جو آپ جس مسئلے میں آپ فسے دہرے میں اسی میں آپ گھومتے رہیں گے آج سے بیچ سال بعد بھی آپ اور میں بیٹھے ہوں گے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ نراز تو ہیں اور وہ اس ملک کے ہی شہری ہیں وہ لوگ نراز ہیں ان کو منانے کے لیے کافی اقدامات ہوئے اس سے مسئلے بہت حل ہوئے اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب مسلم لیگ نون کی اور نیشن پارٹی حکومت تھی ہم نے ان کو جو ہے زیادہ تر نراز لوگوں کو جو ہے وہ مین سٹیم میں لے آئے تھے مگر بدقسمتی سے جس طرح ہماری حکومت گرائی گئی 2018 کے بعد وہاں پہ جو ہے جس طرح وہاں پہ بولیا لگی ہر چیز کی اور جو کچھ ہوتا رہا وہاں پہ تو اس کے بعد تو پھر یہ دیکھیں پرابلم کو سوڑینا پڑے گا آپ پرابلم خراب پھر وہاں سے ہونی شروع ہو گئی پھر ہوتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب اس کو اگر آپ نے دوبارہ ریزولف کرنا ہے تو دیکھیں اس کو بالکل آپ جو زیادہ جس نے بندوق اٹھا لی ہے اس کو اگر آپ گولی مار رہا ہے تو آپ آگے سے اس کو پھول تو نہیں ہاور کریں گے نہیں گولی کا جواب تو گولی ہوتا ہے اچھے شروع صاحب دیکھیں ریل ایشوز یہ ہیں قیبر پختون خواہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اب تو جو سیٹل ایڈیاز ہیں کچھے کا علاقہ دیکھ لیں آپ اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے در لائن آرڈر بورٹ ڈھیلا ہو گیا ہو تو اس میں تو آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا پلٹیکل معاملات سے آگے بڑھ کے اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم یہ تو سیٹلمنٹ ہو سکے ہماری اگر اس ایشو کو بھی سیٹل نہیں کر سکیں گے تو ملک کیسے چلے گا پھر دیکھیں یہ کمپلگیٹڈ ایشو ہے چوہ صاحب اس کو الگ سے تو دیکھ نہیں سکتے چود اشدگردی کا واقعہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے مستقل ہم اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے شدید ترین الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں پی ٹی ایز کی مضمت کرتی ہے لیکن سر آپ دونوں چیزوں کو درہ اس لارجر پروسپیکٹ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ جس کے ہاتھ میں آپ نے دی ہوئی ہے اور اسی کے ہاتھ میں پی سی بی دی ہوئی ہے دونوں کا انجام دیکھ لیں آج آپ نے آپ کا ملک کا کوئی کونہ اور حصہ محفوظ نہیں ہے نہ وہ وزارت داخلہ چلانے کے قابل ہیں نہ وہ پی سی بی چلانے کے قابل ہیں کوالیفکیشن اس کی صرف ایک ہے کہ جناب اس نے پی ٹی ای کے ورکرز کو کتنا مارا کتنا تشدد کیا کتنا ان کے لوگوں کو اٹھایا کتنا پیسہ کمایا کتنا پیسہ کمایا کتنا منی لانڈنگ کے دریئے اپنی بیوی کے نام پیسے رکھے وہاں دبائی میں جا کر منی لانڈنگ کر کے پیسے پرپٹی خرید دیں گندم سکینڈل میں کتنے پیسے کمائے شاید اس کا مطلب ہے کہ حصداری اچھے طریقے سے دیتا ہوگا یہی اس کی قوالیٹی ہے نا اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ کا خیال ہے ان کو ہٹانے سے مسئلہ لوسکتا ہے دیکھیں صرف اس کو ہٹانے سے نہیں بنیاد تو آپ یہاں سے سٹارٹ کرو کیا قوالیفکیشن ہے آپ نے اس بندے کو جو ایک انٹیرم سیٹ اپ کا حصہ ہے آپ اس کو اٹھا کر کے یہاں آکے انٹیرم میریسٹر بنا دیا صرف ایک قوالیٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص رمائندہ ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کے لیے اس کو رکھ لیں اچھا اس سے آگے جائیں دیکھیں وہ الیکٹیڈ لوگ تھے آپ الیکٹیڈ لوگوں کو یہ کیسے سینٹ ہونے آئی کیسے سینٹ ہونے آئی کیسے سینٹ ہونے آئی کیسے سینٹ ہونے آئی یہ ان کا مسلم لیگ نون کا کب سے فارم اس نے بھراب ہوا ہے اگر مسلم لیگ نون کا تھا تو اس نے کس طرح پھر وہاں انٹیرم سیٹ اپ تیرہ مہینے کے لیے چلایا دیکھیں اور صرف راد بکٹی کو دیکھیں وہاں جس طرح گیا ہے یہاں کا انٹیرم منسٹر ہے یہاں سے اٹھتا ہے بیچ میں نیزائن کرتا ہے پانچ مہینے بعد جا کر کے وہاں سے اس کو بنا دیا جاتا ہے صرف راد بکٹی تو آپ کے آدمی تھے صرف باب پارٹی کے لیے ہمارے آدمی نہیں ہیں باب پارٹی کس کی پارٹی ہے صرف آپ کے لیے بنائی گئی ہمارے لیے نہیں بنائی گئی یہ تو تیزہ با آپ کے دوہدر بائیس میں کس کی حوالے کی گئی اچھا اس سے آگے چلیں پہلے تو آپ کے حوالے کی گئی بات یہ ہے سمپل فارمولا یہ ہے اب کوئٹا میں کیا کیا آپ نے سالار کھاکر جیتا ہے بتیز دار کے بوٹ سے محمود اچاکزائی آتے ہیں وہاں بارہ دار بوٹ لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آٹھے نمبر والا جو الیکشن ہار چکا تھا چار ہزار بوٹ بھی جس نے نہیں لیے اس کو اٹھا کر آپ نے وہاں کا ایمینے بنا دیا آپ نے جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈراما بنا دیا ہے جن کو ریجیٹ کر چکے ہیں لوگ ان کو کہتے ہو کہ یہ آپ کے حکمان بن گئے نمبر ٹو قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے اور انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے معاشی دشتگردی اتنی پھیلاتی ہے آپ نے اٹھا کر کے آج عام آدمی کو بجلی کا بل تو دور کی بات ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی سنتیں بند ہو رہی ہیں یہ ایک چھے مہینے کے اندر چار ہزار کمپنیز پاکستانیوں نے وہاں ریجسٹر کی ہیں اور پچھلے سال آٹھ ہزار سے زائد کمپنیز نے اپنا یہاں کاروبار بند کیا ہے دیکھیں آپ کو اس کو انٹو پرسپیکٹیو دیکھنا پڑے گا آپ نے اچھی بات کی کہ ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کر اس کو ٹیک اور کرنا چاہیے مجھے بتائیں ہمیں کہا گیا کہ ہم اپی سی بلا رہے ہیں ہم نے کہا جی سب سے پہلے آئیں گے یہی سہاں نا ٹیک ٹیک ڈیڑھ مہینہ پہلے بارہ جولائی کو سبریم کھڑ کا فیصلہ آتا ہے پندرہ جولائی کو اتا تار اڑا کر کے پرس کان فرس کرتا ہے اور کون ماحول خراب کرتا ہے ہم نے ان پر پابندی لگا رہے ہیں ہمارے حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے کیبنٹ کا ڈیسین آئی تکریہ پندی لگی نے سب دیکھیں دیکھیں ڈیپنی پرائم نیسٹر کہنے سے کیا فرق باتا ہے وہ تو نبی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بات کو یلغار کریں یا قبضہ کر لیں کہنے سے فرق ہوئی پڑتا ہے کہ آپ نے آ کر کے ایک حکومت کے وزیر اطلاعات و نشویات ہیں وہ آ کر کے چی منسٹر ہیں خیوار پختل فرس کرتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک دیتے ہیں جلسے کی بات کی کہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم آگے جلسہ کریں گے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے حکومتوں نے چلنا ہے اس طرز عمل سے آپ نے پولیسیز بنانی ہے اس طرز عمل سے ہماری اچھا پھر آگے چلیں آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا دہشت گردوں کو اور ایک سیویلین سپریمیسی کے لیے بات کرنے والے اور لوگوں کے جو مسنگ پرسند ہیں کسی نے جرم کر لیا آپ نے اس کو خانون کے حوالے کر دیں مسنگ پرسند میں جب شامل کرو گئے ان کے لوگ آئے ہیں یہاں اسامہ بات پڑے ہیں بڑی اچھی بات کی آپ کے بات آؤں گا آپ کے بات چھوڑی سی بریک اور بریک کے بات دوبارہ شہر صاحب بات کر رہے تھے کہ دو قسم کے لوگ وہاں پر کچھ لوگوں نے اتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پلٹیکل ورکرز ہیں ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے نبٹا ہوں گے یہ بات آپ کی درست ہے اس حوالے سے پٹی آئی کا دور بھی تھا اس دمانے میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا دیکھیں آج مجھے بتائیں لوگ آئے یہاں اسام آباد میں پلس کلپ کے سامنے آ کر کپور امن لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے یہ میسنگ پرسند ہیں آپ ان کو ٹیسٹ کرو ان کے اوپر آپ مرہم رکھو ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ آپ نے اٹھا کر کے رات کی تاریخی میں اٹھا کر ان کو جلو میں اور تھانو میں بند کر دیا آپ کے دور میں وہاں سے بلوچستان سے لوگوں نے پیدا چلنا شروع کیا تھا راستے میں آپ نے کیا 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 ہم نے چلے ہیں دیکھیں مجھے آگے چلنے دینا ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہم انسان ہیں لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ گوادر میں لوگ اکھٹے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں آپ نے ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا اس شیاسی برکر کو اچھا کوئٹا میں لوگ اکھٹے ہوئے جی ہمارے میسنگ پرسنز ہیں آپ لوگوں کو انگیج کرو آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو ڈائلاغ کرو عام آدمی کو مسئلہ سمجھیں آپ ایک گھر کا بندہ جب پورے گاؤں کا یا قبیلے کا ایک شخص اگر گم ہو گیا ہے ان کا شخص سیدھا ایجنسیز کی طرف جاتا ہے آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں ان کو کہے جی یہ بندہ تھا اس نے یہ جرم کیا ہے ہم نے اس کو فلاں عدالت میں پیش کر دیا آپ اس کو مجرم کو عدالت میں پیش کریں قانون کا مطابق ان کو سزا دلائیں ان کا پتا ہو کہ ہمارا بھائی بیٹا بچہ وہ جناب اس نے جرم کیا ہے پھانسی لگ گیا یا اس نے جرم کیا اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی اب تو ایسے ہزار خاندانوں کو پچاس پچاس لاکھ ریپے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں گورمنٹ بڑا لیکن آپ اگر اس کو مس حیمل کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے نہ کہ فائدہ اٹھائیں گے حاصل یہ فرمائی صلی اللہ یہ ایشو بہت بڑا ہے گمپیر ہے اور جب تک اسے سالو نہیں کیا جائے گا ظاہر ہے پاکستان آگے نہیں پڑھ سکے گا تو اس کے لیے کیا آپ بلوچستان کی مسئلے کی بات کرتے ہیں جی یہ دہشگردی ہے اس پہ جی افغانستان سے ہو یا حیران سے ہو بلوچستان میں ہو یا خبر پختون خواب ہے میں میری بات سنے آپ کو یاد ہوگا سانیہ اے پی سی ارمی پرولک سکول آپ کے سامنے اور جب ارمی پرولک سکول فیرس کا سانیہ ہوا اس میں ایک سو چھوالیس بچے شہید ہوئے جس میں اساتیزہ بھی شامل تھے اور وہاں ایک نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا جس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں بیٹھ کے اس کا نتیجہ سامنے آیا اس نیشنل ایکشن پلان میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ناراض بلوچ سمجھتے ہیں یا جو باہر ہیں ملکوں سے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ بلوچستان میں ناراضگی ہے یا انتشار ہے ان سے ہم نے بات کرنی ہے اس وقت بلوچستان کے وزیلالہ عبد المالک بلوچ تھے آپ عبد المالک بلوچ کو ایک جن بٹھا کے ان سے پوچھئے کہ جب آپ چیپ منشتر تھے اور میر حاصل خان بزنجو مرہوم سینٹ میں تھے غالباً اس وقت وفاقی وزیر تھے یا نہیں تھے اور جنرل وقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر تھے یہ باقیدہ گئے تھے وہاں لندن وی اور سوزر لینڈ وی یہ گئے تھے وہاں ان بلوچوں کی قیادت سے انہوں نے باتیں کی تھی میں خود میں نے سنا ہے ایک چینل پر میرے ساتھ حاصل بزنجو صاحب بھی تھے اور برامداغ بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں ہم بیٹنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن کوئی ہے کہ ہم ایسوری ہے کوئی مذاکرات اور آن ڈپلور مجھے یاد ہے ان دو میں سے میرہ حاصل خان اور جنرل مقادر میں سے کسی ایک نے کہا ہلو جی جی آواز آرہی ہے سر فرمائیے گا جی جی آرہی ہے آف صاحب فرمائیے آف صاحب جاری رکھیں میں نے خیال ہے آف صاحب کی لائن کٹ گئی ہے اچھا آف صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ انتہارے گمبی ریشو ہے اور اس کو ہم نے ونس فارال حل ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ سب لوگوں کو بٹھا کے سٹیک ہولڈرز کو کسی سلوشن کی طرف کیوں نہیں آتا ہے اب دیکھیں میں جو یہ حافظ صاحب بات کر رہے تھے اس کو آگے لے کے جاؤں کہ امیر آسل بدنجو صاحب مرہوم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک احلات بہتر ہو تو ہم نے ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے کیا کارنامہ انجام دیا آپ کو پتہ ہے سینیڈ کے الیکشن میں کیا ہوا اس وقت جی پی حکومت تھی تو بھئی جب آپ اپنے ملک کے مخلص لوگوں وفادار لوگوں کو دلیل کریں گے تو پھر کوئی اور آپ کی بات کیوں سنے گا اس وقت جنرح فائض امید تھے میرا خیال جنرح فائض امید ہی تھے بلکل وہی تھے تو چلے گئے نا جی چلے گئے لیکن وہ کارنامہ جو کرکے ان کی کارنامہ ایک تو نہیں ہے نا بدنے کتنے کارنامے ایک کارنامہ یہ بھی ہے صرف جنرح فائض امید ہی تھے فائض آپ ہی تھے سیئے وہ بھی تھے ان کے پسندیدہ ترینで یہ ہمارے پسندیدہ آپ کے لگائے وہ ہے آپ کے پسندیدہ ہے تو آپ نے ایکسلنشن دیا تو آپ کہہ رہے تا حیات ایکسلنشن دینے کے لئے wynہز ہے لاسے ایکسلنشن کی وجہedar مجموع ہے تو آپ کھانی questioned دینے کو petitی موجودوں نے آپ کو طany پھعا کیا کرسکتے تیمیائی؟ ، اور آپ ہی ایکسلنشن نے کہتے والاپ یہیں گئی ہےof Hahaha میں یہ بات کہنا جاتا ہوں جنر فیلیسا نے نگوشیٹ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور آپ نے ان کی بات مانی تھے ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تو یہ جو بات ہوئی ہے اس کو میں ڈنائر غلط کیا غلط مولی سی تھی لیکن یہ تو خاجہ آسر نے کہا تا حیات تا حیات اس نے کہا تھا تا حیات اس نے کہا تھا تا حیات اس کو آرمی جیو ایکسنشن دینے کیلئے ایفرل دو عبار رنس میں خاجہ آسر صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں جنرل فیلیسا اور باجوا سے پنجاب حکومت پہلے لینا دو سال کی محنت کس کی تھی چلے یہ بتایا ہے پھر پیچھے جانا ہے کس نے کہا تھا ہماری دو سال کی محنت زیادہ ہو جائے گی چھوکہ صدیقی کو کوئی عمران خان کے حال ملکے کی ملکے وہ آپ کا بند ہے اور کس کا بند ہے آپ آج سے کبھی آپ کے ساتھ آپ لائے نا آپ کی پارٹی چلاتا تھا وہ ان کی پارٹی چلاتے تھے وہ ان کی پارٹی تو گوہ خان صاحب چلا رہے تھا آپ کی پارٹی سننے نا ہمیں بات تو کرنے دے جو ٹوپک ہے اس کے اوپر بات یہ ہے میں تو بتا رہا ہوں جو آپ نے کارنامہ انجام دیئے دیکھیں اس ملک کے اندر یہودی لوبی جو ہے وہ لسانیت اور فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اینارکی اور کیاوس پھیلانا چاہتی ہے یہ یہودی لوبی کون سے سے یہ جو بھی پوری دنیا میں آپ سمجھ لے ہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک بھی یہودی نہیں ہے پاکستان میں دنیا تو چلاتے وہی ہیں آپ امریکہ کون چلاتے ہیں آپ مجھے بتا دیں یہ بقیدہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کو یہ جو واقعہ ہوا ہے بیلے 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 جو بھی ہے یہ ان کے پیچھے پوری پوری فنڈنگ ہے آپ ان کا اسلاح دیکھیں یونیفارم دیکھیں آپ سارا دیکھیں ان کے پیچھے لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں تو ہمیں اپنے بجائز کے دشمن کے ٹرائپ میں آ جائیں ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے بعد یہ ہے کہ لسانیت کی بہت زیادہ کوشش کی گئی اس کے اوپر لوگوں کو بھڑکایا جائے جفر کا حواری ہے آپ نے دیکھیں پچھلے دنیا بہت زیادہ ہوا ہے یہ معاملہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملک میں اندشار پھیلے لیکن دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں میسے دیا کہ باہر حالات خراب ہیں آپ اپنا جلسہ مرسوک کر دیں آپ کے کہنے پہ عمران خان نے پاکستان کو بچا لیا لیکن اس کے باوجود آپ کو تسلیح نہیں ہوئی اور کیوں ہو رہی ایک چھوٹی پریک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت رگاوے دوبارہ خوش آمدی افران صاحب یہ دیکھیں کہ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو اور ان کا جلسہ بڑا زبردست ہونا تھا بائیس اگرس کو لوگ ان کے آئے ہوئے تھے بلکہ گنڈاپور صاحب نے کرینوں کا بلڈوزرز کا مندوبست کیا ہوا تھا بعد میں سب کو ٹپ دے کرنا واپس بھیجا لیکن آپ نے ریکویسٹ کی گنڈاپور صاحب سے کہ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ جلسہ منسوک کر دیں انہوں نے کر دیا اور کیا چاہتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جلسہ کوئی بہت بڑا ہوتا اور کافلے سندھ سے آرہے ہوتے گلوشستان سے آرہے ہوتے مختون خواہ سے آرہے ہوتے تو وہ تو صبح پہنچ جاتے صبح تو عبدالبیار کا جلسہ تھا تو صبح تو نظر آیا جاتا آرہے ہیں اتنے بڑے بڑے تو گولے جاتے جلسہ پر نہیں وہ سیکیورٹی کا ایشو تھا جس کی وجہ کیا گیا لیکن کوئی لوگ آب میں نہیں رہتے جلسہ بھی ناکام ہونا تھا تو اس وئے سے انہوں نے اس کو منسوک کر دیا اگر انہوں نے یہ واقعی عوامی مفادات کو سامنے رکھتے آٹھ ویسے سپٹمبر کو یہ کر رہے ہیں جلسہ اور آپ نے اجازت بھی دیئے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ باعث سے آگے لے جائیں آٹھ سپٹمبر پہ اور ہم آپ کو اجازت دیں گے اس بار میں آپ کو پہلے ہوتا رہا ہوں گورنمنٹ نہیں رکھے گی ٹھیک ہے پہلے بھی بہت دفعہ انہوں نے جلسے کی اس وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ نو مہین والے معاملات دوبارہ سے نہ ہو یا انتشار نہ پھیلائے جائے یا آگ نہ لگائی جائے کیونکہ دیکھیں یہ ایک پورا کا پورا پیٹرن ہے جو بار 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 نظر آئے اگر یہاں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جو یہ جی جی الیون میں آپ جلسہ کر لیں جب یہ آ رہے تھے اور یہ پھر ڈی چاک پہنچ گئے تھے اسے بڑا مشہور ہو بتایا تھا سپریم کورٹ میں تو انہیں کہا میں پتہ ہوں ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو اس طرح کی معاملات نہ ہو جو اگر جو معاملات ہیں کانون میں رہ کے اگر چلائے جائیں تو ہمیں کو مسئلہ نہیں جلسہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے ایک اور میں بازے درو کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر نمائندہ لوگ آپ کو دا ہے وزیراعالہ بلوشتان جو پانچ سو ووٹ والا بھی رہ چکا ہے ان کے دور میں اور اس کے بعد سے تباہ و بربادی جو آئی ہے وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے اور کہتے ہیں وہ رات کو جاکتے تھے ہاں وہ دن میں تو ہوتے نہیں تھے حفظہ یہ فرمائی کہ سر یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلالی ہے گورنمنٹ نے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی کا جلاس ہے کل سینٹ کا سٹارٹ ہو رہا ہے پرسو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے مشترکہ آگے ہو گیا کب ہو گیا اب اگلے ہفتے ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو چیف جسرہ پاکستان ہے اس کی تینایتی کا جو پروسس ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تمام سرکاری ملازموں کو تو کیا یہ اتنی چیزیں ضروری ہیں پاکستان میں لیکن چوندی صاحب میں وہ بات پوری کرنو ذرا سا بلوچستان کے حوالے سے وہ میں پورا نہ کر سکا آپ نے پوچھا آپ کو یاد ہوگا کہ فورٹی ایٹ اور فورٹی نیس سے لے کر مختلف نشے بفرہ سے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام گزر رہے ہیں بالخصوص لب دو آزار چیمے نوا بربوٹی کو ہٹ کیا گیا اس کے بعد سے لے کر آج کا تک جو صورتحال ہے آپ کے سامنے اب ان تمام چیزوں کو بلوچستان کی سیاسی حوالے سے بھی بلوچستان کی معاشی حوالے سے بھی بلوچستان کی انتظامی حوالے سے بھی اور بلوچستان میں حکومتیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں ان کو بھی اس کو بھی لکھنا ہوگا پھر آپ ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ بنیاجی وجوہات کیا ہے لہٰذا ان سب کو ایڈریس کرنا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے جہاں تک آپ نے جائنٹ سیشن کی بات کی یہ باتیں ہم سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ارادہ ہے یہ ہے کہ ہم ایک قسم کا مسودہ قام انسازی کے حوالے سے لا رہے ہیں جس میں ایک سیشن کی باتیں ہو رہی ہیں بالخصوص ججز کے حوالے سے یا چیپ کے حوالے سے لیکن ابھی تک یہ اطواہیں حقائق سامنے نہیں آئیں جب حقائق آئے گی سامنے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں فائدہ کس کا ہے کیا ایک پارٹی کا فائدہ ہے یا ایک شخص کا فائدہ ہے یا ادارے کا فائدہ ہے یا ملک اور قوم کا فائدہ ہے یہ ہمیں کوئی سمجھائی ہے یہ آتا ہے کیا یہ قام انسازی اداروں کی مضبوطی کے لیے ہو رہی ہے قومی مفاد میں ہو رہی ہے ملکی مفاد میں یہ قام انسازی ہو رہی ہے یا اپنی پارٹی پارٹی پسند اور نہ پسند کی بنیاد پر ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قانون کے پیجے بدلیتی ہے یا نیکنیتی ہے پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے جائے بے تک تو کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی ہے جب آئیں گے پھر ہم موقع دے سکتے ہیں بہت اچھا شعب صاحب یہ فرمائیے گا یہ پارلیمنٹ کا اجلاس قومی اسمبلی سیننٹ پر مشتر کا اجلاس کچھ سے کچھ پک رہا ہے مجھے لگتا ہے دیکھیں آج تو انہوں نے وہ اپنا ایجنڈہ ظاہر کر دیا وہ بل پاس کر دیا جس کے دریعے یہ الیکشن ملتوی ہو گئے بلدیاتی الیکشنز اور ای سی پی پوری طرح اس میں ملوث تھا ای سی پی نے تین دن دیئے تھے نامنیشن فارم جمع کرانے کے اور اس کے بعد آٹھ دن کے لئے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اگر وہ نہ کرتے کاؤزات نامزد کی جمع ہو چکے تھے تو پچھلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پچھلے خانون کا مطابق وہ الیکشن ہو جاتے اب یہ اکیس میں بھی اسی طرح بھاگے تھے بائیس میں بھاگے تھے ایس میں بھاگے اب چوبیس میں یہ بھاگ گئے اب انہوں نے الیکشنز ہونے نہیں دینے اب اس میں پھر دوبارہ ڈی لیمٹیشن میں جائے گا پھر کیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چیلنج کریں گے اس وائریس افیکٹ کو بہرحال یہ ایک آسپیکٹ تھا دوسرا ان کی پوری طرح بدنیتی ہے کیونکہ اس سارے کرپ سسٹم کو یہ زی سمجھتے ہیں کہ ہمارے محافظ صرف قاضی فائصہ صاحب ہیں ہم نے ہر حال میں ان کو ایکسٹینشن دینی ہے بے شک ان کے پاس سکریت نہیں ہے حالانکہ جوائنٹ سیشن میں یہ آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کے طاعت یہ کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ کر نہیں سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے لیکن پہلے قومی سمبلی سے کریں گے پھر سینٹ سے کریں گے اور پھر اس کو مشترکہ جلاس کے اندر بھی لے جائے اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہیں مجھے بتائیں یہ آفیشلی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ملازمین کے بارے میں ہم نے کوئی قانون سازی کرنی ہے ملازمین کا سیکشن تر تیرہ ہے اس کے مطابق ریٹائرمنٹ کی ایج ہے ساٹھ سال کی اگر اس کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو سادہ قانون سازی کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے ملازمین کے ساتھ تو کوئی اشو نہیں ہے جب آپ نے اچھا پھر پچھلے سال ایکیس جون کو انہوں نے نوٹفیکیشن کیا تھا قاضی فائصہ صاحب کا اور حالانکہ بدیال صاحب کی ایکسٹینشن کا کوئی اشو ہی نہیں تھا تین مہینے پہلے کر دیا آج دو مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے ایک انسلٹرنٹی کی قیفیت ہے ایک ایمبیگوٹی ہے آپ اس کو ریموو کریں کل آپ نوٹفیکیشن کر دیں تاکہ ایک مسئلہ ختم ہو اس کے بعد اگر آپ نے واقعی جوڈیشنل ریفارمز کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کا حال ہے کہ جسٹس مسور علی شاہ کو یہ چیف جسٹس نہیں منانا چاہتا یہ اسی ایجنڈے کی طرف یہ راغب ہیں اور یہی ان کی کوشش ہے ان کی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہم قاضی فائصہ کو مینٹین کر سکیں اور دوسری بات اگر کوئی واقعی جنون کوئی آپ کی جیسے حافظ صاحب نے کہا آپ کا کوئی پرنسپل ہے کہ ہم جوڈیشنل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں لائیں کمیٹی بنائیں ہمیں بتائیں ہم ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ تعبن کریں گے لیکن آپ چوری بیمانی اور ڈس آنسٹی کے ساتھ کوئی ایسی ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں پرسن سپیسیفک تاکہ قاضی کو ہم آگے ایکسٹینشن دے سکیں اور قاضی صاحب جو ہے وہ آپ کے محوضات کو تحفظ کر سکے یہ تو پھر کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہوا تو پھر ان کو تو ویسے ہی ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے تھے اور پچھلے ایک سال سے جو کچھ نانصافیاں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پھر جنون کاز ہے کہ ہمارے کیسز وہ نہ سنیں اچھا اب افران اللہ کی طرف جانا ہے ہم نے افران صاحب سوال آپ کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صرف قائدی صاحب کیوں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرسول علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بن سکے کیونکہ پاکستان تحریکر صاحب کا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے راستے میں رکاورٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں جھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ دوبارہ افران صاحب یہ پاکستان تحریکر صاحب کا بیانیاں ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی وجہ سے بچی ہوئی ہے یہاں پہ قیادت بدل جائے گی آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی اور آپ چاہتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب بھی بہت اچھے جائے اور انہوں نے بڑے قابل جائے ہماری کوئی اس طرح کی نہیں ہے لیکن یہ رائٹ تو حکومت کا ہے کہ وہ لیجلیشن کر سکتی ہے اور اگر اس کے پاس نمبر پورے ہے تو وہ کانسٹوشنل ایمیڈمنٹ بھی کر سکتی ہے اس کا رائٹ تو آپ لے نہیں سکتے تو لیجلیشن کر دیں نا سیب منصور علی شاہ صاحب کا منصور علی شاہ صاحب ہوگی تو اگر فرض کریں یہ بات بھی ہے ان کی بات مان لیتے تو کیا لیجلیشن کرنے کا رائٹ حکومت کا نہیں ہے یا کانسٹوشنل ایمیڈمنٹ کرنے کا رائٹ اگر نمبر پورے تو نہیں ہے آپ کے پاس ہوتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرنا اصلاحی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں ہے ذاتی مفاد کے لیے بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ تھری جائج ہے ان میں سے کسی ایک جج کو وزیر آدم سلیک کر سکتا ہے ہم نے ہمارا یہ خیال ہے یہ بڑی مشکل سے معاملہ اس کا شیٹل ہوا تھا پہلے یہی ہوتا تھا پساد ہو گیا تھا میری گزارش دیکھیں نا اس کے بعد پر یہ سجاد علی شاہ کو ریزائید کروایا تھا سپریم کورٹ کے تمام ججز نے جو ساکر نظار کے کارنامے ہیں وہ بھی دو بھی ہوئے ہیں نا پھر اس کے بعد بندیال تھا اب تک جو کارنامے ہوتے رہے ہیں آرمی سے یہ پہلے تین نام آتے ہیں ایک طویل معاملہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا یہاں پہ پہ تین نام آئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میری گزارش پر نے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کی بات مان لی جائے یہ رائٹ تو حکومت کا یہ ہے نا آپ ان سے لے تو نہیں سکتے آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہمارا خیال ہے یہ سارے کے سارے کام لیسلیشن سے ریلیڈڈی اور معاملہ پر پی ٹی آئی کرتی رہی ہے ساری اپوزیشن کہہ رہی تھی یویم نہ کر انہوں نے پھر بھی کیا یہ اس طرح کرنا اس طرح کرنا میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کراس سیٹرشن میں اور ایک شخص کو ایک قانون اور آئین نے ایک حق دے دیا ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی اگزیکٹیو کی بھی حق نہیں ہوگی جو سینجر موسٹ ہوگا آٹومیٹک لی بن جائے گا آپ اس کے اندر خرابی پیدا کر کے اگزیکٹیو کو بیچ میں جب ڈالیں گے یہ انڈیپرنس اب جوڈیشی کے بھی خلاف ہے اس سے پھر ابحام بھی پیدا ہوتے ہیں خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں پھر اس کے دریئے آپ کو یہ ایک حق ملتا ہے کہ اگزیکٹیو جو ہے وہ جوڈیشی کے معاملات میں انٹرفیر اپنی ذاتی محفظات کے لیے کرتی ہے اور جو جج جگہی بلپک کہتے ہیں کہ آپ باہر کہاں خوار ہو رہے ہیں آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں وہ انٹرفیرنس نہیں ہے جو جج آپ کی پولٹیکل کیمپین چلاتے ہیں وہ انٹرفیرنس نہیں ہے جو جج اوپن لی آپ کے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کا کیس لڑھ رہے ہیں وہ انٹرفیرنس نہیں ہے مجھے بتائیں وہ ہمارے بلے کا نشان چھیتا ہے وہ جج بناظر روزانہ فیصلے دیتے ہیں ہمارے خلاف خانوں فیصلے دیئے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ اچھا کام پر آپ کا احساس نہیں ہے آپ نے اپائٹ دعا کر رہا تھا آپ لوگوں کے دور میں ادوار میں اپائٹ ہوئے ہیں سارے لوگ یہ سب لوگ جو ججیز سے سوکتا ہیں سپرین کوڑا پاکستان کے سارے ان کے زمانے میں اپائٹ ہوئے ہیں سارے آپ کے زمانے میں اپائٹ ہوئے ہیں کیا ملدہ ہمارے زمانے اپائٹ ہوئے ہیں ہمارے زمانے اپائٹ ہوئے ہیں ہمارے زمانے اپائٹ ہوئے ہیں مجھے ایک باب بتا دیں آپ نے جنبی باجوہوں کو لگایا تھا تو اس کا مطلب پھر آپ نے میدار ہے ایکسنشن آپ نے دی اس کے بعد آیات ایکسنشن بھی آپ کہہ رہے تھے ہم دے دیں گے ایک طرف کہتے ہیں جابر آرہے ایکسنشن دے دیں اچھا آپ صاحب یہ فرمائیے گا یہ گورنمنٹ ایک قانون بدلنا چاہ رہی ہے اب یہ چاہتی ہے کہ چیف جسرہ پاکستان کے لیے ایک سمری آئے جس میں تین لوگوں کے نام ہو اور ان میں سے کوئی ایک سیلیٹ کر لیا جا ہے اور اگر گورنمنٹ اس ٹائپ کا کوئی قانون سازی کرتی ہے تو گیا آپ اس کو ووٹ دیں گے ہم آئیت کریں گے اس کی میں نے آپ کو پہلے کہا چوزرہ صاحب ایک طرف یہ قانون سازی چھپاتے کیوں ہیں یہ کیوں جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمان کے سامنے کیوں نہیں لے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کبھی کبار یہ کہتے ہیں کہ ہم عام ملازمی کی بارے میں ایکسنشن کیلئے قانون سازی لا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ایشو کے بارے میں لانا رہے ہیں یعنی یہ خود تنفیوز ہے حکومت یہ بتائیے نا آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے تمام شایدانوں کو بتائیے اور ان کو اعتماد ملے کہ ہم یہ لانا چاہتے ہیں ادارے کی مضبوطی کے لیے ادارے کی اصلاح کے لیے ادارے کی استحقام کے لیے اس میں چھپانے کی کیا بات ہے اگر پیچھے کرنے کی کیا بات ہے جہاں تک آپ نے بات کی قانون سازی آئے گی جو ہمائت کرے گی نہیں کرے گی جب قانون سازی آئے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے میں حکومت کی مفات کو نہیں دیکھوں میں حکومت میں شامل پارٹیوں کی مفات کو نہیں دیکھوں بہت رچی بات ہے آپ صاحب ایسے قانون آئے گا تو حافظ صاحب کی پارٹی اس کے بات کریں گے بات ہونی بھی اسی طرح چاہیے ویسے یہ عمران خان صاحب نے کہا اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی جی فور ڈی جی آئی ایسے ہی ذمہ دار ہوں گے یہ کیوں آپ اس کے سم کی باتیں کرتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی ویسے ڈیالا جیل کو کنٹرول کر رہی ہے آئی ایس آئی اس پہ میں نے ریٹ پیٹیشن میں فائل کر رہی ہے سن لینہ صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اکرم ڈپنیس برینڈ کو کون اٹھا کے لے گیا ہے آج مجھے بتا دینا چیکنگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے وہ آپ کے اپنے بندے تھے ہمارے کیوں تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر دس دن بندنا دن بعد جو ان کی بندے جو آپ نے ان کی سیکیورٹی پہ لگائے ہیں تو آپ ان کو چینجز بار بار کر رہے ہیں اپنی پسند کے لوگوں کو لا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو ہم نے وان کیا ہے کہ آپ نے اگر کچھ بھی ہوا خان صاحب کو اسٹیبلیشمنٹ میں مدار ہوگی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خان صاحب کی سیکیورٹی کا خیر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی ایسا کام ہو گئی نہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں حالان کہ انہوں نے ہمارے لیڈروں کو اندر کر کے ان کو زیر دیا تھا اور ان کے لڑ لڑ زیرو کر دیا تھے لیکن ہمارا کوئی ایسا کام ٹھیک ہوگی ہے ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے لیلٹس خراب تھے مگر جو ہی جہاز میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ بہترین ہوگئے وہ تو عمران خان صاحب بھی جیل میں بہت اچھے تو رکھے رہے ہیں دوزماللہ وہ ٹھیک ہے مرگے کھا رہے ہیں مٹن کھا رہے ہیں جیلر وہ اچھا ہے جیلر وہ اچھا ہے جہاز میں بات جائیں جیلر وہ اچھا ہے وہ ایک لیڈر ہے انہوں نے پروبانیہ دیئے ہیں وہ یہودی بچے ہزارے کے ٹھیک ہے وہ پاکستان کی اور پیٹریٹر کی علامت ہے پاکستان کے آپ کے تو بچے نہ ہیں وہ پاکستان پہلے ہیں ان کو تو لے ہیں پاکستان پہلے ہیں آپ عمران خان کے بچوں کو تو پاکستان لے آئیں وہ آگے میری آئید ہیں چھوڑ دیں نا آپ ذاتیات پہ نہ آئیں خوشت آپ نے پروگرام سنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ہر قسم کی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ